موسیقی دلی دل والوں کی ہے اور کھانے والوں کی بھی کہتے ہیں دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے اور پھر جناب اگر آپ دیش کی رازدھانی دلی میں ہیں تو پھر کیا کہنے یہاں کے جائکوں کے لیے ہو جائیے تیار ہر گلی محلے نکڑ پر ملے گا نیا سواد نیا انداج بھارتی ونجنوں سے لے کر چائنیج پھوڑ تک ملے گی مشہور دکانیں جہاں کے جائکوں کے لیے امڑتی ہے بھیڑ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں پرانی دلی کی ایک ایسی دکان میں جو اپنی خاص دودھ جلے بھی کے لیے جانی جاتی ہے دور دراز سے لوگ یہاں صرف دودھ جلے بھی کھانے آتے ہیں یہاں پہ آتے آتے دس سال ہو گیا پر اس کا جو دودھ کا چیش ہے نا وہ آج تک نہیں بھولا ایسا دودھ کہیں ملتا ہی نہیں بہت بڑیہ کوالٹی کا دودھا ملائی ڈال کے دیتے ہیں دودھ جلے بھی کا یہ خاص سواد آتا ہے اس کے بنانی کی ویدھی سے صبح سے ہی سلکتی بھٹی پر چڑ جاتی ہے بھاری بھر کم کڑا ہی جس میں دن بھر اُبالتا رہتا ہے دودھ دن بھر اُبالنے سے دودھ کا رنگ ہلکا گلا بھی ہو جاتا ہے اور جم جاتی ہے ملائی کی موٹی پرد شد دیشی گھی سے چھنٹی ہیں جلے بیاں دور سے ہی جس کی مہک کھیچ لاتی ہے اور پھر ہوتا ہے دودھ اور جلے بھی کا گٹچوڑ ایسا جائے گا چو بھلائے نہ بھولے اس دکان کے شروعات سال 1928 میں ہوئی تھی مکھن لال تیکہ رام کی دکان میں یہ تیسری پیڑی ہے جو لوگوں کو دودھ جلے بھی کھلا رہی ہے دکان کے مالک دشانت بتاتے ہیں کہ بہت کچھ بدلہ لیکن دودھ جلے بھی کا سواد نہیں بدلہ اور نہ ہی بدلہ ہے اسے بنانے کا طریقہ آج بھی یہاں دودھ جلے بھی ویسے ہی بنائی جاتی ہے جیسے آجادی کے پہلے بنتی تھی سپیشیلیٹی یہی ہے کہ جو دودھ ہے یہ پکاوہ ہوتا ہے کھالی اوبلاوہ نہیں ہوتا ہے یہ دیرے دیرے بندی آج پہ پکتا رہتا ہے یہ ہی اس کی سپیشیلیٹی ہے اسی سے اس کے اندر نیچرل کلر آتا ہے اور ایک فلیور آتا ہے اور وہ دیرے دیرے گھاڑا ہوتا رہتا ہے ملائی بنتی رہتی ہے ہم ستھ اپنے جو 1928 سے اپنی قوالٹی کو ہم نے کافی اچھے سے مینٹین کراوا ہے جو دودھ ہے اس کی قوالٹی کا سپیشیل دھیان رکھتے ہیں اور جو ہمارا رو میٹیرل ہے جو فریش ملک ہے وہ مراد نگر سے آتا ہے اور قریب قریب پچاس سالوں سے وہیں سے آ رہا ہے ساری پریپریشنز کے اندر صفائی کا دھیان رکھا جاتا ہے اور جو ہمارے کاریگر ہیں جو پریپیر کرتے ہیں سب تھیجے وہ کافی پرانے ہیں دو دو جنریشنز سے وہی چلے آ رہے ہیں پھر ان کے آگے کی جنریشنز آ گئی ہیں اب بات ریٹ کی بھی کر لیتے ہیں تو مکھل لال ٹیکا رام کے مشہور دودھ جلیبی کے ایک گلاس کی قیمت پچاسی روپے ہے جبکہ جلیبی چار سو چالیس روپے پرتی کلو کے حساب سے ملتی ہے تو جب کبھی بھی دلی آئیں تو دودھ اور جلیبی کے اس جائکے کا آنند ضرور اٹھائیں اگلی بار ہم آپ کو لے چلیں گے دلی کے ایک نئے جائکے سے روبرو کرانے نئے انداز میں پرانے سواد سے نئے پہچان کرانے اگلی بار ہم آپ کو لے چلیں گے دلی کے ایک نئے جائکے سے روبرو کرانے نئے انداز میں پرانے سواد سے نئے پہچان کرانے دلی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے انوب شرما کی ریپورٹ